موسیقی 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 لاہور میں سموک کا راج پر قرار لاہور دو سو انتیس ایکیو آئی کے ساتھ الودہ ترین شہروں میں سرے فیرس انارکری دو سو چرانوے ایکیو آئی کے ساتھ الودہ ترین راکہ قرار شہر میں سانسو راکھوں کی بیماریاں عام ہونے لگیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور حفاظی چشمے کا استعمال ضروری ماہرین کا مشورہ امریکہ کے مشرقی ساحلی ریاستوں میں برفانی طوفان کی زباکاریاں نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی حالت ناپس متاثر ریاستوں میں پانچ ہزار سے زائد پروازے منصوب کر دی گئی لانگ ہائی لینڈ میں چھے انچ تک برف پڑھنے کی پیشکوئی نیو یارک شہر میں اب تک چار انچ برف پڑھ چکی پاسٹین میں برف باری کی امرجنسی نافذ کر دی گئی آرمی چیف کا تربت کا دورہ سفہ سلاح نے پورا دن جوانوں کے ساتھ گزارا جنرل کمر جعوید باجوا کو پاس ایران بارٹر لگانے سمیت سیکیورٹی دماغ پر بریفنگ آرمی چیف نے کہا کہ پوش پائیدار امن کے لیے صوبائی حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گی بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے صوبے کی ترقی اور کشاری کا مطلب ملک کی ترقی ہے تشمن قوتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا بلوچستان کی سلامتی اس سے کام کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا آرمی چیف کا کیش کا بھی دورہ کیش میں تائینات فوجیوں سے بات چیت کہا تیشتگردوں کو انصاف کے کتہرے میں لائے جائے گا شہدہ کا خون رائے کا نہیں جائے گا چاہی چاہی پیس کے لیے gave to Afghanistan because actually there is no fighting going on in Afghanistan and this is after four decades so what should the international community do the international community right now should understand that people who have suffered for 40 years they cannot just leave Afghanistan without thinking about the aftermath or how the people Afghanistan are going to survive from there the people of Afghanistan پاک چین عوام کے درمیان برادرانہ تارکات ہیں پاکستان چین نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بہترین منصوبہ ہے کشمیروں پر ہونے والے مظالم کا مغرب میں زیادہ تذکرہ نہیں کیا جاتا عالمی برادری مقبضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر خاموشی توڑے چالیس سال پر افغانستان میں امن کا موقع ملا چار کروڑ افغانیوں کو پوری امداد کی سخت ضرورت ہے عالمی برادری کو افغانستان کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا انٹرویو بلاول بھٹو یا مریم نواز جو ہیں ان کا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو نیشنل لیڈر کر سکیں بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کے میر کا الیکشن لڑے اور اسی طرح مریم بی بی کو چاہیے کہ وہ لہور کے میر کا الیکشن لڑے ساتھویں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی لے دے کے آخر میں انہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر لائے کرنا پڑتا ہے پوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کی تار میں ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم آنکھ چپکیں اور دوسرا جا کے فائدہ لے لے اپوزیشن سیاسی بونوں کا ٹولہ پاکستان مریم اور بلاول کے حوالے نہیں کیا جا سکتا پواز چوندری کی جیلم میں گف سکو بلاول کو کراچی مریم نواز کو میر لاہور کا الیکشن لڑنے کا مشورہ کہا بلاول اور مریم کو چاہیے کہ نشل ستا سے اوپر آنے کی کوشش کریں ان کا انصار فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں پر ہے لاؤنگ مارچ سے قبل پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیکنڈے کا آغاز ہو چکا حکومتی حدکنڈوں کے باوجود لاؤنگ مارچ ہو کر رہے گا بلاول پوٹو نے یوسف رزا گلانی اور راجہ پرویس اشرب کی ملاقات پی پی چیئرمن کو لاؤنگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے اگاہ کیا گیا بلاول پوٹو کا قائدہ اس بیق سلاف شہباز شریف کو ٹیلی فون خیریت سریعاقی شہباز شریف کو جل سیتیابی کے لیے نیک کمنناوں کا اتحار جب عمران خان جیسے سیلیکٹڈ وزیر آزم ہوں تو فواز چودری جیسے ہی وزیر بنتے ہیں بلاول پوٹو پر تنکیز دہاری کمانے کا طریقہ دہاری دار وزارت تو لے سکتے ہیں لیڈر نہیں بن سکتے پی پی رہنوان سعید خانی کا رضی عمل ووڈ ٹیکس جس سے ہماری دفاع کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ووڈ ٹیکس جس سے لوگوں کے صحت کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے پانی مہیا کیا جاتا ہے اور گرین لائن میں جو کہ دس جنوری سے جس کا باقاعدہ کمرشل آغاز کیا گیا تھا آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ لاکھوں لوگ اس میں ابھی تک اور لیڈی سفر کر چکے ہیں تو جس نے ابھی تک نہیں کیا اس کو میں بولوں گا کہ ضرور ایک دفعہ جا کر دیکھیں صوبے پر مسلط حکومت کوئی کام نہیں کری آئندہ پیپلز پارٹی کے پاس مقامی حکومت بچے گی ناسند حکومت جو کچھ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کے ساتھ کیا لوگ منافع سمیت لوٹیں گے کان کھول کر سن لو کہ کراچی کو بیتیار چلانے کا وقت ختم ہو گیا پیپاکی وزیر کی گرج برز کہا آج کراچی کے لوگ گرین لائن میں سفر کرے ہیں جو پوچھتے تھے تبدیلی کہاں ہے وہ گرین لائن میں سفر کریں حصد عمر کا مشکرہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے نکالا تو خطرناک بن جاؤں گا خان صاحب ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ آئین کے ساتھ کس طرح مزاق کرے ہیں آپ کو پہلے بھی کچھ نہیں سمجھا اب بھی کچھ نہیں سمجھتے پی ٹی آئی حکومت نے مویشت تباہ کر دی عمران خان کہتے ہیں مرگیاں پالو انڈے بیچو مولانا فرزر رحمان کی تنگیز صرف غلط بیانی جھوٹ پروپیگنڈے کے ذریعے قوم کو دھوکہ دیا اور قوم کے سامنے جو میک اپ کیا صادق اور امین کا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پاکستان کے خلاف بدترین چار چیٹ ہے عمران نیازی صاحب کے آنے کے بعد سے کرپشن کی سطح میں ہر سال اضافہ عمران خان کی حکومت میں ہر سال کرپشن میں اضافہ ہوا عمران خان نے پاکستان کو بھی کرپشن کا ورڈ چیمپین بنا دیا وزیراعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے پہلے مویشت چھ فیصد پر تھی ان کی توجہ سے صفر فیصد ہو گئی عمران خان کی حکومت میں ایک بھی نیا منصوبہ نہیں لگا احسن اگوان کی تنگیز اپوزیشن سے ملکی ترقی حضم نہیں ہو رہی تحریک انصاف کی حکومت آئینی مدد پوری کرے گی عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے مہنگائی کے خلاف جنگ لڑے ہیں جنگ کابو پالیں گے جنوبی پنجاب صوبے کا قیام تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے صوبہ بنانے کے لیے ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں پیپلز پارٹی نون لگ دونوں جماعتوں کی قیادت کو خط لکے ابھی تک دونوں جماعتوں کی جانب سے جواب سامنے نہیں آیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی ملدان میں گفتگو عمران صاحب خات کی قلت دراصل آپ کی کرپشن کا عمال نامہ یوریا بارہ سو سے اٹھائی سو ہو گیا لیکن عمران صاحب کے لیکچر جاری ہے آٹا چینی الینٹی پر بھی یہی واردات پہلے ہو چکی ہے پہلے گندم چینی کا بہران پیدا کیا گیا زخیرہ ندوزی ہوئی مہنگے داموں پر بھی قوم آٹے چینی سے محروم ہو رہی ہے پاک پنجاب میں خات کے بہران کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں ترجمان نون لگ مریم وارنگ صاحب کی تنقی حکومت نے تاریخی غداری کی عمران خان نے آئیم اپ کا پٹا اپنے اور اپنی قوم کے گھلے میں ڈال دیا تائیس جنوری دو ہزار بائیس کو قادی عظم کا قائم کردہ سٹیڈ بینگ بہت کم قیمت پر ایک شرمناک معاہدے کے نتیجے میں آئیم اپ کے حوالی کیا اپوزیشن چاہتی تو یہ کبھی بھی پاس نہیں ہوتا لیکن بڑے طریقے اور سلیقی کے ساتھ اس اپوزیشن نے ہر مرحلے پر اس حکومت کو سپورت ملک پر آج بھی مافیات کراچ ہے اگر اپوزیشن چاہتی تو سٹیڈ بینگ بل کبھی پاس نہ ہوتا حکومت نے سب کچھ آئیم اپ کے حوالے کر دیا عدیات کی قیمتوں میں تیرہ بار اضافہ ہو چکا اگر حکومتیں کم کرتی قیمتیں کم کرتی تو گھر چلی جائے سراجل حق کے پشاور میں پیس کانفرنس سینٹ میں شکرس اپوزیشن کے لئے نوشتہ دیوار ہے اپوزیشن کو آئندہ بھی ایسے سرپرائز ملتے رہیں گے اپوزیشن کو سینٹ میں شرم اندکی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا بلدو بانگ دعوی کرنے والے صرف باتیں کر سکتے ہیں بے سمس حزب اقتلاف اپنے ذاتی اقتلافات میں ارجی ہوئی ہے شکرس کے بعد اپوزیشن کا اتجاج غیر جمہوری طرزی عمل ہے اپوزیشن کا باویلہ شور مچانے پر شور کے مترادف ہے متحدہ اپوزیشن کی اثریت قوم کے سامنے بے نکاب ہو چکی وزیرالہ پنجاب اسمان بستار کا بیان امران خان کو اقتدار سے کوئی نہیں نکال سکتا سب جانتے ہیں کہ امران خان کسی سے بلیک میل ہونے والے لیجر نہیں اپوزیشن جماعتیں تقسیم ہیں ناکامی اپوزیشن کا مقدر ہے اپوزیشن شرکوں پر آنے کے بجائے الیکشن کا سبر سے انتظار کریں گورنر پنجاب سپریم کورٹ کا جسس قاضی فائز عیسیٰ نظرستانی کیس کا تحریبی فیصلہ جاری عدالت نے نو ماہ دو دین بعد تحریبی فیصلہ جاری کیا جسس عیسیٰ یہیہ اپریگی نے اضافی نوٹ تحریب کیا دس سکری لارچر بینچ نے چھ چار کے تناسق سے سرینہ عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے مقتصر پیصلہ 26 اپریل 2021 کو سنایا تھا اس عدالت کے جج سمیت کوئی قانون سے بلاتر نہیں جج ہو یا کوئی اور قانون حق سے محروم نہیں ہو سکتا فیصلہ ایک فش اکوئریم ہوتا تھا جو کہ کسی کی نظر لگ گئی بند ہو گیا اس کے دروازے کراچی والوں کے لیے بچوں کے لیے بند کر دیے گئے اس کو کھولنے کا پروسیس ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ساتھ فروری کو اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا جائے گا زلفکار آباد آئل ٹرمینل کے اوپر پچیس کروڑ لاغت سے اس کے انفرسٹرکچر کو امپروف کرنے گا اس کی جو مین سلط تھی وہ کمسی نے پچھلے دنوں تعمیر کی مکمل کر دی گئی ہے اور باقی اس کی باؤنڈری وال وغیرہ اس کی بہتری کے لیے کام سٹارٹ کرنے کے لیے ٹینڈر دے دیا گیا ہے آئندہ چند روز میں انشاءاللہ اس کا پروسیس بھی فائنلائز کر لیا جائے گا کراچی میں ترکیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے کہ امسی اور دیگر ادارے پاس کو بہتر انداز ملا رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے بہتر اقدامات کر رہے ہیں آج کراچی میں جوک کی کام کو رہے یہ بلدیاتی ادارے کر رہے ہیں زلفکار آباد آئل ٹرمینل کو بھی بہتر کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ وحاب کی میڈیا سے جتگو یہ جو ہماری ٹورسٹ بسز ہیں ان کو بھی ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں ہم نے چار سنگل ڈیکر بسز کا ٹینڈر کر دیا ہے اور اس کے علاوہ نو ڈبل ڈیکر بسز نہیں جو ہیں وہ بھی اس کا آرڈر بھی پروسیس میں ہے اور انشاءاللہ وہ بھی کچھ ماہ کے اندر آئیں گی اور یہ ڈبل ڈیکر بسز جو ہیں ٹورسٹ بسز جو ہیں سائٹ سینگ بسز جو ہیں ہم انشاءاللہ پورے پنجاب میں اس کا آغاز کریں گے آج یہ لاہور میں ہے پنڈی میں ہے بھاولپور میں ہے لیکن یہ بسیں ہم نے پنجاب کے ہر شہر میں لے کے جانی ہیں تاکہ پورے پنجاب کے شہریوں کو یہ سہولیات مجسر ہوں ہم نے پورے صوبے میں یقصان ترکی کو یقینی بنایا ہے پنجاب میں مزید پناگائیں بنائی جاری ہیں بیندکش طفقے کو مزور کارجے جارے ہیں پنجاب کا شعبہ سیاہ حد کے حوالے سے بہترین انداز میں کام کر رہا ہے ٹوریس بسوں میں اضافہ کرنے جارے ہیں نو ڈبل ڈیکر بسوں کا آرڈر بھی پروسس میں ہے چار سنگل ڈیکر بسوں کا ٹینڈر کرا لیا گیا آپوزیشن کی منفی سیاست کا باب بند ہو چکا آپوزیشن کو عوامی ایشوز پر بھی توجہ دینے چاہیے ترجمان پنجاب حکومت حسان حوار گورنر پنجاب چودری سرور کی چودری برادران سے ملاقات چودری شجاعت حسین اور پرویز جلاحی ملاقات میں موجود ایمین نئی سالک حسین اور شافے حسین بھی ملاقات میں شریعت گورنر پنجاب نے چودری شجاعت حسین کی خیر کے طریا کی ملاقات میں سیاسی اور حکومتی اموش سمیت دیگر ایشوز پر بات چید وفاقی وزیر شفقت محمود سے وزراء ایمین اے اور ایمپی ایس کی ملاقاتیں پارٹی کو پنجاب میں فال اور مضبوط بنانے پر تباعت لے گیا پنجاب کے بلدیاتی الیکشن پر اہنماؤں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن میں بھرپور تیاری سے حصہ لے گی حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اگزامات کر رہی ہے شفقت محمود صحافی حسین شاہ کے قاتلوں تک پہنچ گئے ہیں آمیر برٹ نے بھائی کے ساتھ مل کر حسین شاہ کے قاتل کا منصوبہ بنایا صحافی کو قتل کرنے کے لیے شوٹر کا انتظام کیا گیا لاہور شہر میں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں جو بھی شہر کا آمن خراف کرے گا پوری قوم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا سی سی پیو لاہور کی نیوز کوئنٹن خیبر پخصنخواہ میں اومیکرون کے مزید پانچ کیسز ریپورٹ اومیکرون کیسز کی مجموعی تعداد چار سو تین ہو گئی متاثرہ پراس میں ایک سو پچاس خواتین شامل خیبر پخصنخواہ میں کرونا کیسز کی شہرہ نو اشاریہ ساتھ کیسز ہو گئی